ہلو کائز ویلکم ٹو مائی اسٹیڈی چینل جو جس اسٹیڈی میں ہوں جوتیوپتہ اور میں آپ سب کے لیے جی کے گیان میں لے کر آئی ہوں کچھ خاص جو بتنا نہیں جا رہی ہوں میں آج وہ ہے سٹیز و سائٹس ریور مطلب کی ندیوں کے پاس بسے سہر یہ ہماری ندیوں کے پاس کون کون سے سہر بسے ہوئے ہیں ان سب کی جانکاری اس ویڈیوز میں ملے گی اور امید ہے آپ کو یہ دورہ دی گئی جانکاری اچھی لگ رہی ہوگی آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگ رہے ہوں گے تو اسی لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے لائک کیا ہے اور شیئر بھی کیا ہے اس سب کے لیے آپ سب کو تھنکیو تو چلیے آج کی ویڈیوز شروع کرتے ہیں تو ہمارا جو شری نگر ہے ہماری جو شری نگر سٹی ہے وہ کس ندی کے پاس ہے پہلے تو یہ دیکھئے کہ شری نگر جو ہے ہمارا وہ کہاں پڑھتا ہے شری نگر جو ہے وہ جمہو کشمیر میں آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کس ندی کے پاس میں ہے شری نگر وہ جھیلم ندی کے پاس میں ہے شری نگر ہمارا کہاں آتا ہے جھیلم ندی کے پاس آتا ہے وہ جمہو کشمیر میں سٹی رہے پھر آتا ہے ہری دوار ہری دوار میں کیا ہوتا ہے کمب میلا لگتا ہے ہری دوار جو ہے اترا کھنڈ میں آتا ہے ہری دوار اترا کھنڈ میں آتا ہے اور ہری دوار کس ندی کے پاس میں ہے کس ندی کے کنارے ہے گنگا ندی کے کنارے ہے پھر آتی ہے ہماری بدرینات ٹھیک ہے بدرینات شہر جو ہے کہاں آتا ہے کس شہر میں کس راج میں ہے اترا کھنڈ راج میں ہمارا شری نگر ہے اور بدرینات جو ہے نگر جو ہے وہ الکنندہ ندی پہ استثیت ہے پھر آتا ہے ہمارا فیروشپور فیروشپور جو ہے وہ ہمارا کہاں ہے فیروشپور جو ہے وہ ہمارا پنجاب میں آتا ہے اور کس ندی پہ ہے सتلج ندی پہ لکھنو لکھنو کہاں ہے بتा سکتا ہے کوئی لکھنو تو ہمارا یوپی ہی ہے لکھنو ہمارے یوپی میں آتا ہے اور کس ندی پہ گومتی ندی پہ کہاں آتا ہے گورٹپور ہاں میں ہی Aust لئے رہی ہوں کیونکہ میں یوپی کے ہی رہنے والی ہوں لکھنو کے پاس کی تو میں کیا بتا رہی تھیں گورٹپور گورٹپور نگر کہاں آتا ہے یہ بھی ہمارے یوپی میں آتا ہے اور گورکپور جو ہے راپتی ندی کے کنارے بسا ہوا ہے پھر آتا ہے ہمارا فروکھا باد فروکھا باد بھی ہمارے یوپی میں ہیں اور یہ بھی گنگا ندی پہ آتا ہے تو گنگا ندی کے کنارے کتنے ہمارے ہو گیا شہر ایک تو حریدوار ہو گیا ایک ہو گیا فروکھا باد تیسرا ہو گیا کننوج کننوج بھی ہمارے یوپی میں ہی آتا ہے کننوج بھی ہمارے یوپی میں آتا ہے اور یہ بھی گنگا ندی کے کنارے بسا ہوا ہے پھر ہمارا آتا ہے مطورا مطورا ہمارا یوپی میں ہی آتا ہے اور یمنا ندی کے کنارے بسا ہوا ہے پھر آتا ہے اٹاوا اٹاوا بھی ہمارے یوپی میں آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کس ندی کے کنارے بسا ہوا ہے یہ بھی یمنا ندی کے کنارے بسا ہوا ہے مطلب کی مطورا اور اٹاوا یمنا ندی کے کنارے بسے ہوئے ہیں پھر آگے چلتے ہیں پھر آتا ہے گنگا ندی کے کنارے بسا ہوا سہر ونارسی یہ کہاں ہے ونارسی یہ ونارسی یعنی بنارس ہمارے آتا ہے یوپی میں پھر آتا ہے پھر سے گنگا ندی کے کنارے بسا ہوا سہر ہمارے یوپی کا کانپور کانپور بھی گنگا ندی کے کنارے بسا ہوا ہے پھر آتا ہے یمنا ندی کے کنارے بسے ہوئے سہر یوپی کا سہر ہے گمنا ندی کے کنارے بسا ہوا آگرہ اور ڈیلی جو نیو ڈیلی ہے وہ بھی ہمارے یمنا ندی کے کنارے بسی ہوئی ہے یمنا ندی ہی ہمارے آگرہ سے ہمارے ڈیلی وغیرہ وہ گھوم کر جاتی ہے پھر ہمارا آتا ہے یوپی یوپی میں کیا ہے علہباد علہباد میں کیا لگتا ہے کمب میلا کمب میلا جو ہوتا ہے وہ چار جگہ لگتا ہے ایک تو ہری دوار بتا چکی ہوں دوسرا بتایا ہے میں نے علہباد باقی دو جگہ بھی برطاتی ہوں آپ ویڈیوز دیکھئے تو یوپی میں آتا ہے علہباد علہباد کون سی ندی کے کنارے ہے گنگا ندی کے کنارے پھر آتا ہے یوپی میں آتا ہے ایوڈیا ایوڈیا کون سی ندی کے کنارے ہے سریو ندی کے ایسا ہی بیہار میں آتا ہے پٹنا پٹنا کون سی ندی کے کنارے ہے گنگا ندی کے کنارے ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں ایسا ہی بہار میں آتا ہے پٹنا پٹنا میں کونسی ندھی ہے گھنگا inadی ہے فر بیوار میں آتا ہے حاجیو پور بیوار میں حاجیو پور پٹنایے دونوں جو سہریں گنگا ندی کے کنارے ہیں پھر آتا ہے راجیستان راجیستان میں کیا ہے کوٹہ کوٹہ مطلق کہاں ہے راجیستان میں راجیستان کوٹہ کس ندی کے کنارے ہیں چمبل ندی کے کنارے ہیں ایسا ہی راجیستان میں اجمیر بھی آتا ہے اجمیر میں کیا ہوتا ہے پسکر ویلی سے کے پاس نہیں ہوج legislative تو اجمیر سہر جو وہ لونی ندی کے گنارے وسا ہوا ہے پھر آتا ہے گجرات گجرات جو ہے وہ کہاں ہے احمد آباد کے میں یعنی احمد آباد کہاں ہے گجرات میں ہے اور گجرات آباد کس ندی کے گنارے ہے سابر مطی یہ سابر مطی کے سنت تو نے کر دیا کمال سنا ہوگا نا ہمارے گانری جی کہاں کے تھے احمد آباد گجرات ٹھیک ہے سابر مطی کے سنت ٹھیک ہے تو ہمارا ساوہ متی ندی ریلیٹڈ ہو گئے یمدہ بات سے پھر آتے ہیں ہم آگے گجرات میں ہی گجرات میں تاپتی ندی جو ہے گجرات میں تاپتی ندی کس سہر کے کنارے ہے تاپتی ندی سورت کے پاس میں ہے پھر گجرات میں ہی بڑھو درہ بڑھو درہ وشو وشو میتری جو ہے وڑھو درہ گجرات کی وشو میتری ندی جو ہے وڑھو درہ شہر کے پاس ہے ایسا ہی گجرات کی نرمدان ندی جو ہے وہ کس شہر کے پاس سے جاتی ہے وہ جاتی ہے بھارک ندی کے پاس سے ٹھیک ہے تو ہم آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے تو ہماری ویڈیو ختم ہو گئی ہے تو آپ بتاؤ تو میں اس ویڈیو کا ریویزن تو آج نہیں کرا سکتی ہوں ٹائم جادہ ہو گیا ہے تو آپ کو اگر ریویزن کرنا ہے تو آپ پھر اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں جبکہ ٹائم کافی جادہ ہو گیا ہے اوکے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں ایک لگیں نہیں اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں دو لگیں اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل جوزرسٹڈی کو شبسکرائب کریں اور اس کے پاس میں لگے بیل آئیکن کو ہٹ کریں ایک ہی بات ٹچ کریں جیسے آپ کو سارے نوٹیفکے سے ملتے رہے کہ کب ویڈیوز اپلوڈ ہوئیں اور پلیز ہمارے چینل کو لائک بھی کر دیا کرو ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کرو شیئر تو بلکل کرو تاکہ کئی سارے لوگ جن کو پڑھنے کا سادن نہیں ملتا ہے ان کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور فائدہ اٹھاتے رہیں ہماری ویڈیوز کا ڈ community ویڈیوز が پڑھنے کے دع possible ویڈیویز ہے